کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کولسن نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہف علی عباس خیر خوام خوش آمدید آج میں پھر آپ کے پاس ایک یونیک ریسپی لے کے آیا ہوں جسے کہتے ہیں سیزر سیلڈ یہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس کے اندر ملے گا اور آج آپ میں اس کو بڑے آسان طریقے سے آپ کے گھر میں بنانا سکھاؤں گا تاکہ آپ اس کو افتار میں یا سہری میں یا جو ڈائیڈ کانشنس لوگ ہیں اس میں آپ اس کو جنب وہ اچھی طرح سے اس کو انجوائے کر سکیں ابھی ہم میں اس کے آپ کو سب سے پہلے انگریڈنٹس بتاتا ہوں کہ جی اس میں ہم کیا کیا لیں گے ہم اس میں لیں گے آئیس برگ آپ آئیس برگ اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو آپ لوکل لیٹس یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں پامیزن چیز یوز کریں گے ہم اس میں گارلک اور بٹر کا مکس ہم نے مکسر بنا کے رکھا وہ یوز کریں گے ہمارے پاس سیزر ڈریسنگ ہے چیکن بریسٹ ہے جو ہم آپ پر ٹاپ پہ گارنش میں کام آئے گا اور ہم آپ پاس آلیو ہے آلیو آئل ہے اور ساتھ ہم آپ پاس گارلک برڈ ہے پھر میں آئینڈ میں آپ کو بتاؤں گا جی ہم نے گارلک برڈ کیسے بنانی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیریو سیلڈ کو بنانا سب سے پہلے ہم اس کا چیکن بریسٹ کو بنائیں گے چیکن بریسٹ کی میرینیشن میں آپ کو بتا دوں کہ چیکن بریسٹ کی میرینیشن ہے سالٹ ہے پیپر ہے اور یلو مسترڈ ہے اور ہوت ساوس ہے تاکہ آپ کی چیکن بریسٹ کے اندر اچھا فلیور آسکے ہم سب سے پہلے اس کو کوک کریں گے آپ نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ کوک کرنا ہے آپ سب سے پہلے پین میں آلیو والڈ ڈالیں گے تاکہ اس کو آپ تھوڑا گرم کریں اور اس کے ساتھ ہم اس میں چیکن بریسٹ کو ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو ہم کوک کریں گے دونوں سائٹ سے یہ اس کی ایزا گارنیش ہم یوز کریں گے سیر سیلڈ میں آئس برگ اس میں یوز ہوتا ہے جب تک یہ بن جائے گا ہم گارلک بریڈ کو گارلک بریڈ کو ہم بنائیں گے گارلک بریڈ is most important فور سیزر سیلڈ سیزر اس کی ڈریسنگ ہے سیزر ڈریسنگ کے اندر آپ پاسٹی ڈالتے ہیں پاسٹی فیملی ہے دھنیے کی کورینڈر کی اس پہ آپ گارلک ڈالتے ہیں انچویس فش اس کا مین آئٹم ہے مین چیز ہے جس کے بغیر سیزر ڈریسنگ نہیں بنتی اس کے لئے آپ اس میں پارمیزن چیز ڈالتے ہیں انچویس فش ہے مانیز اس کی بیس ہے جو ہم نے لی ہے پاسٹی ڈالتے ہیں لیمن جوس ہے اور مسٹرڈ ہے جب ہم آپ یہ ساری سیزریں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو بلینڈ کریں گے اچھی طرح بلینڈر میں تو وہ آپ کی ڈریسنگ کی شیپ جو ہے وہ جو کلر ہے وہ ٹیکسر ہے وہ اس طرح کا آجا ہے یہ آل لیڈی ہمارے پاس سیزر ڈریسنگ ریڈی ہے ہم اس کو سپرنگل کریں گے سیزر سیلڈ کے اوپر لفظ کا استعمال کریں ابھی ہم جب یہ آپ کا چکن بریس ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم پلیٹنگ کی طرف چلے جائیں گے گارلک بریڈ بنائیں گے اور آپ کو سیزر سیلڈ کی پریزنڈیشن بتائیں گے اپنے میں یہ کک ہو جائے میڈیم ہیٹ پہ آپ اس کو کک کریں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن آیا دونوں طرف سے اس کے بعد جب یہ چکن بریس ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم پلیٹنگ کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ کا چکن آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے دونوں طرف سے یہ گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہیٹ کو سلو کر دیں گے اور ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے چکن بریس کو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا اس کے اوپر اور موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ کہ ہم گارلک بریڈ بنائیں گے بسیکلی گارلک بریڈ بنانے کا طریقہ سیلیمنڈر یوز ہوتا ہے جو لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں شیف میں بھی آپ کو گھر کی ریسیبی بتا رہا ہوں جو آپ آسانی سے بنا سکیں اب آپ کے پاس گھر میں سیلیمنڈر نہیں ہوتا تو آپ یہی پین جس پہ آپ نے چکن بنایا ہے آپ اس میں یہ چیز اپنی گارلک بریڈ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس کا جو چکن کا فلیور ہے وہ سارا بریڈ کے اندر آجائے اب ہم بریڈ کو مارک دینے جا رہے ہیں دونہ طرف سے آپ نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے سیم پین میں جس میں ہم نے اپنا چکن بنایا ہے تاکہ آپ کا جو چکن کا فلیور ہے وہ آپ کے گارلک بریڈ میں آجائے اینڈ پہ ہم اس پہ گارلک بریڈ لگائیں گے اس میں ہم جو ہمارے پاس گارلک ہے اور ساتھ گارلک اور بٹر کی ایکوال کونٹیٹی ہے اور ساتھ اس میں تھوڑے سے فریش ہرپز ہیں وہ جب یہ دونہ طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ اس کو اپلائے کریں گے جی ناظرین آپ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو گارلک بریڈ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے دونوں طرف سے اینڈ پہ ہم اس پہ لگائیں گے اپنا گارلک بٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برابر کونٹیٹی ہے گارلک کی اور بٹر کی اور سم اس میں ہرپز ہے وہ ہم اس پہ اینڈ پہ ڈالیں گے ابھی ہم پلیٹنگ کی طرف جاتے ہیں اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم پلیٹنگ کی طرف جائیں گے میں نے پہلے آپ سے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب آپ سائلڈ بنائیں گے جو ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہوگا اس کے لئے آپ گلوز جو ہے وہ اس کا استعمال لازمی کریں گے ہم گلوز لے لیتے ہیں گلوز کا استعمال آپ کا بہت ضروری ہے اس لئے کہ سائلڈ اور چیزیں جو ہے وہ وہ کک نہیں ہوتی وہ ریڈی ٹو ایٹ ہوتی ہیں اس کے لئے آپ نے گلوز کا استعمال لازمی کرنا ہے اب ہم پلیٹنگ کی طرف جائیں گے آئیز برگ ہمارے پاس ہے ایک کرسپی آئیز برگ جو ہم نے تھنڈے پانے میں بھگو کے رکھا ہوا تھا پانی جتنا تھنڈا ہوگا اتنا یہ کرسپی ہوں گے آپ اسے اچھی طریقے سے واش کریں گے تاکہ اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے انسیکٹس بغیرہ ہوتے ہیں ہم پلیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہیں آئیز برگ اب اس کو چھوٹا چھوٹا توڑ لیں ڈیفرنٹ بائٹ سائز کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے لوگوں کا لیکن یہ آپ اپنے گھر میں بڑے ہی لوکل طریقے سے سیزر سیلڈ بنا سکتے ہیں اس کی ڈریسنگ ہمارے پاس ڈلیس ڈالنی ہیں اور مسترڈ ڈالنے ہیں اور پارمیزن چیز ڈالنے ہیں یہ ہمارے پاس ڈریسنگ ہے اس کو آپ مکس کر لیں اس پہ ڈالنے سے پہلے اب اس پہ ہم اس کو سپرنگل کریں گے اس کے بعد ہم ڈریسنگ آپ اس پہ اتنے ڈالیں کہ آپ کو فیلو کے ڈریسنگ آپ نے اس میں زیادہ ڈالی ہے زیادہ ڈریسنگ ڈالیں اس میں آپ تاکہ یہ چیزی ہے اس کو کھانے میں مزہ آئے گا ہم اب چلتے ہیں دوبارہ گارلک بریڈ کی طرف اب گارلک بریڈ پہ ہم گارلک لگائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا ایکوال کانٹیٹی آف بٹر اور ہرپس گارلک بٹر اور ہرپس اب اس پہ امپلیمنٹ کریں گارلک بریڈ بیسی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اور اس کا میں نے طریقہ آپ کو بہت بتایا ہے جو آپ اپنے گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں پین کے اوپر آپ کو سلمندر یہ اوہن کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے پامیزن چیز جو اس کا مین انگریڈنٹس ہیں ہم اس پہ پامیزن چیز ڈالیں گے لائٹ سی ہم دوبارہ اس پہ پامیزن چیز ڈالیں گے اس سے پہلے ہم اس پہ ڈالتے ہیں جی آلیف فور گارنش اس کے ساتھ ہم اس پہ اپنی گارلک بریڈ ایڈ کریں گے جو بہت کرسپی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو یقیناً مزہ آئے گا اب ہم لاسٹ میں جو ہم نے اپنا گولڈن چکن بریس تھا اس کو ہم سلائس کریں گے نائسلی اس کی بھی آپ کو میں نے میرینیشن بتائی تھی میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے اس میں سالٹ پیپر کرسچ چلی مسٹرڈ اینڈ ہات ساوس کا استعمال کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو نائسلی سلائس کر لیا ہے جو بھی آپ کو کٹنگ سٹائل پسند ہو وہ اس کے ٹاپ پہ آ جائے گا اور اب میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم پامیزن چیز دوبارہ اس میں سپرنگل کریں گے پامیزن چیز آپ دوبارہ اس پہ سپرنگل کریں یہ بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اور بزاتے خود سیزر سیلیڈ مجھے بہت پسند ہے یہ سیزر سیلیڈ آپ کا تیار ہو چکا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ اس کو دیفنیلی گھر پر ٹرائی کیجئے گا میں نے آپ کو بڑے لوکل طریقے سے اس کو بنانے سکھایا ہے آپ کو سلیمنڈر کے اور کسی اوون کی ضرورت نہیں ہے ایک پامیزن چیز ہے جو کسی بھی کیری فور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیلیڈ پسند آیا ہوگا مجھے خیر خوان سے دیجئے اجازت اللہ حافظ